ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابہ بدر سے لے کر آخری حج تک ہر مارکے میں شریف رہے ایک دن کہنے لے گئے تو میں بتاؤں میری بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے جو میرے بھی جس پر مجھے امید ہے کہ اس پر میں انشاءاللہ بخشا جاؤں تو جب میں پڑھ رہا تھا اور اگلی سطریں ذہن میں نہیں تھی سامنے نہیں تھی تو میرے جی میں کہیں کہ جنگ بدر کہ جنگ بدر والوں کو اللہ نے کہا جاؤ تمہیں معاف کیا جو مرضی تھا یا کہیں کہ خدیبیہ سلح خدیبیہ لنہوں قرآن بکارا لغت رضی اللہ علیہ المومنی خدیبیہ والوں سے میں راضی ہو گیا اگلی سطر پڑھ کر میرا میٹری روم گیا کہ اتنوں بڑا آدمی بدر والا تھوڑی سی ان کے اور سیرت سنت آپ نے اہد کے میدان میں حلچل مچ گئی اوپر نیچے ہوگی تو آپ نے اپنی تلوار اٹھائے گا اس تلوار کو کون لے گا تو کئی لوگ کھڑے رہے ہیں تو آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا تو سارے بیٹھے گا صرف تین آدمی کھڑے رہے ہیں حضرت عمر حضرت زبیر حضرت ابو دجانہ عمر خورفہ راشدین میں سے ہیں زبیر فقہ زاد ہیں اور ابو دجانہ مدینے والے ہیں تو آپ نے وہ تلوار نہ زبیر کو دی نہ عمر کو دی ابو دجانہ کو یہ وہ آدمی ہے ابو دجانہ ابو دجانہ فرمائے لگے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک ہے کہ میں نے آج تک اپنے زبان سے کسی کو دکھ نہیں پا اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے تو یہ ساری عورت ہیں یہ سارے مرد یہ میری آخری بات لے لیں جو ابو دجانہ نے کہی کہ دل سے زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولو سامنے بی بی ہو بی بی کے لئے خامد ہو بھائی ہو بہن ہو باپ ہو ماں ہو دوست ہو ساتھی ہو اپنا ہو پر آیا ہو اور اپنے دل میں کسی کی نفرت نہ پیدا ہونے دو تو رب جل جلال کی قسم بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں جو بھائی ہو دوست ہو دوست ہو موسیقی